بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو میں آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بنا رہا ہوں وہ کچھ منفرد خاصیت کی ہے چشموں سے تو آپ واقف ہوں گے کہ جوانا چشمہ نظر کے لئے لوگ استعمال کرتے ہیں لیکن لینز کے بارے میں بہت کم لوگوں کو پتا ہے تو آج ہم لینز پہ اپنا یہ ویڈیو بنا رہے ہیں کہ لینز ہے کیا اور اس کے فائدے کیا ہیں اور اس کو زیادہ جو نے استعمال کرنے سے اس کے آنکھوں پر اس کا بیڈ اثر کیا پڑتا ہے تو اس رسلے میں آج کا ویڈیو ہم کانٹیک لینز کے بارے میں بنا رہے ہیں اچھا کانٹیک لینز کیا ہے کانٹیک لینز ایک جو شفاف اور بعض اوقات رنگین ایک جلی کی طرح ایک اٹیفیشیل جسے بنی ہوئی ایک جلی ہوتی ہے جس سے جو آنکھوں کے اندر شوائے جو گزر سکتی ہیں تو یہ لوگ جو پیشن کے لئے بھی آج کا لڑکے اور لڑکے پہنتی ہیں اور اس میں نظر والا جو بھی اس میں بن سکتا ہے جو شادی اور اس میں لوگ جو بھی اس لئے پہنتے ہیں کہ عام لوگوں کو پاتا نہ چالے کہ اس کی نظر بھی ہے تو آنکھوں کا یہ نعم البادل بھی بن سکتا ہے لوگ جو کالجوں میں اور اس میں یونیورسٹی میں لوگ پیمتے ہیں تو یہ کنٹھیک لنس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بریف کرتا ہوں کہ اس سے جو شوائے جو گزرتی ہیں اور یہ کارمی ہوالا کا جو پریس ہے اس پہ پڑتی ہیں اس کا ڈائیمیٹر نارمالی بارہ ایم ایم تک ہوتا ہے آگے پیچھی بھی جو ہو سکتا ہے یہ آنکھیا جو اس کا بنا ہوٹا ہے اس پہ اس کا سارا داروبہ دار ہے تو کٹ لنس کے بارے میں اگر میں کہوں یہ جیسے دو آنکھیں ہیں اور دونوں آنکھوں کے لیے ایک لیفٹ ہوتا ہے اور ایک جو نا رائٹ ہوتا ہے اور یہ اس کی ڈبیہ ہیں یوز کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ سپیشل معلول آتا ہے پانی کی طرح اس کو بر دیتے ہیں لیفٹ والا عیسہ ہم لیفٹ میں ڈالتے ہیں اور جو نا رائٹ کا جو لنس ہوتا ہے اگر یہ خوش ہو گئے تو یہ جو نا رائٹ سکتی ہیں اور جو نا رائٹ سکتی ہیں اور جو نا رائٹ سکتی ہیں اور جو نا رائٹ سکتی ہیں تو اس کا جو لائف سپان ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے تو اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا وہ جو بازار سے خاص کر فیشن والے کی بات میں کر رہا ہوں بارہ سو ایک آزار آٹھ سو اور سستے والے جو نا چین سو کی بھی جنہیں مل سکتے ہیں اسے چیپ بھی آپ کو مل سکتے ہیں لیکن ان کی قوالیٹی پیر سہی نہیں ہوتی تو اس میں جو نا ایسے وہ پڑ جاتی ہیں پڑ جاتی ہیں یا ٹوٹ جاتی ہیں تو اگر آپ یوز کے بعد ان کانٹیک لینز کو اس معلول میں رکھیں تو یہ زیادہ دیر تک چل سکتی ہیں اس کا بیڈ ایفیکٹ کیا ہے اس کا بیڈ ایفیکٹ زیادہ تو نہیں ہے اس میں تین چار قسم کی آدھی ہیں ایک ہوتے ڈیڈی یوز والا یا ڈیسپوزیبل آپ نے یوز کیا آپ کیسے پارٹی میں گئے وہ چپ ہوتے ہیں آپ نے اس کو نکالا اور پینگ دیا جیسے آپ اس کو عام زبان میں ٹیشو پیپر کی طرح اس کو یوز کرتے ہیں آپ نے اس کو یوز کیا دو گھنٹے تین گھنٹے چھ گھنٹے اس کے بعد نکالا اور پینگ گا اس کو کہتے ہیں ڈیڈی یوز والے اور ایک ہوتا ہے ایکسٹینڈیڈ ویئر ایکسٹینڈیڈ ویئر میں کیا ہوتا ہے آپ اس کو باتر گھنٹے تک بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ہونا نہیں چاہیے کیونکہ اگر آپ اس کو رات کو ہنگوں سے اتاریں اور اس کے بعد ڈبے میں رکھیں ساری رات جو ڈبے میں رہیں اس کا اپنا جو محلول ہے پھر اس کے بعد صبح دوبارہ لگائیں تو یہ میرے خیال میں وہ ڈیڈی یوز سے پیٹ جو ڈڈا سا میرے خیال میں اچھا ہوگا کیونکہ بعض مہنگی بھی ہوتی ہیں اور خاص کر جس میں نمبر ہوتا ہے تو اس کا فائدہ تو یہ ہے کہ اگر آپ جو ڈا آپ کا یہ خیال ہے کہ جو ڈا چشمہ پینے سے لوگ جو کیا کہیں گے کہ اس کو کچھ آدمی بڑا ہو گیا یا جو ڈا عورت بڑی ہو گئی یا پھر لڑکی ہے تو اس کی شادی کا مسئلہ ہے یا اور ایسے باتیں جو ہمارے معاشرے میں ہیں تو اس کو چپانے کیلئے یہ چیز بہت اچھا ہے کیونکہ آپ نے اس کو لگا دیا آپ کی نظر فٹ ہو گئی وہی نظر جو ایک چشمہ آپ کو دے سکتا ہے وہی نظر اس کانٹیکٹ لینز میں بھی آپ کو مل سکتا ہے اس کا تھوڑا سا سائیڈ افیکٹ یہ ہے کہ یہ چونکہ آنکھ کے کارنیاں کی اوپر ہوتا ہے تو پیچھے کی طرف سے آنکھ کو جو پانی ملتا ہے یا آنسو آپ سمجھ لیں جو آنکھ کے کارنیاں کو یہ نارمالی گلہ رکھتا ہے اور ہوا اکسیجن یہ پیر اس میں دوڑا سی کامی آجا دیا ہے لیکن آپ ان کے ساتھ ساتھ ارٹیفیشیل ٹھئر یوز کر لیں تو یہ کچھ ہاتھ تک اس کا سائیڈ افیکٹ کام ہو سکتا ہے تو آپ یہ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ آپ پہلے اپنے آنکھوں کو ہاتھوں کو دولیں آپ ٹیپ واتر سے اور سوپ کے ساتھ دولیں تاکہ اس پہ وہ گیلاپن کہنا میں گریس نہیں نہ ہو آپ کے ہاتھ یعنی اس میں آئیلی نہ ہو کیونکہ اگر آپ کے ہاتھ آئیلی ہیں تو یہ کنٹ لینس کے ساتھ اگر یہ ٹچ ہو گیا تو پھر وہ بھی آپ کو دھوندلا نظر آئے گا سب سے پہلے آپ اس کو دولیں اور پانی سے آپ نے اس کو نہیں دونا ہے اور نہ یہ خراب ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اس کو اس کر سکتے ہیں میرے خیال میں آج کیلئے کریں